بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا بھرپور والا ویٹ کیا ہوگا کہ جی کب بجائیں گے گیارہ کب ہوگا ٹائم کب ہم لگائیں گے آواز ٹی وی اور کب سٹارٹ ہوگا ویجو اور کب ہماری ملاقات ہوگی ندرت سے سو جی ندرت مغلاب کے خدمت میں حاضر ہے ہر بار کی طرح یہ دعا اس بار بھی اس لیے کیونکہ جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ وقت قبولیت ہم سب کو نہیں پتا کہ کون سا وقت ہے سو کیا پتا میری زبان سے نکلی بھی یہ دعا آپ تمام لوگوں کی ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ خوشیاں لے کر آجائیں آمین سو مامین اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے کبھی بھی کوئی دکھ کوئی درد کوئی تکلیف آپ لوگوں کی زندگی میں نہ ہے بٹ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا دکھ درد تکلیف ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے پارٹ آف لائف سو ان تمام چیزوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہیے اور زندگی میں جس نے ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا وہ کہتے ہیں وہ ہی شہنشاہ ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں اور جن لوگوں نے ہمیں جلدیلی سے دیکھنا سٹارٹ کر دی ہوگا وہ جلدیلی سے ہمیں لائف کالز کریں گے اور ضرور بتائیں گے کل کے شو میں بھی بہت مزا آیا ایک بڑا مزے کا کسٹن جو آپ تمام لوگوں سے شیئر کیا تھا آپ تمام لوگوں نے اس کا جباب بھی دیا اس کے علاوہ ہم نے کل عید پہ بات کری کہ عید آپ لوگ کیسے گزری سو اسی طرح کی آج بھی بہت ساری خوبصورت خوبصورت سی باتیں جو ہماری چلتی رہیں گے اور آئی ہوپ سو کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ ویجے کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں گے سو بات یہ ہو رہی ہے آج میں ایک ایسے ٹاپک کو چھیڑنے جا رہی ہوں یعنی کہ جس پہ میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کتنا بولوں میں جتنا بھی بولوں گے اس ٹاپک پہ وہ بہت زیادہ کم ہوگا آج میری آپ تمام لوگوں سے یہ بھی کہتے ہیں وہ ریکویسٹ ہے ایک چھوٹی سی آج ندرت کی ایک ریکویسٹ آپ لوگوں نے ماننی ہے وہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کال کریں بلکل ویجے آپ لوگ اپنا شوئر ڈیڈیکیشنز کریں کسی کا نام لینا چاہتے ہیں تو اس کا نام لیں کسی کو کوئی شائری ڈیڈیکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیڈیکیشن کریں کوئی گانا گا کے ڈیڈیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیڈیکیشن کریں یا پھر کوئی گانا ہم سے سننا ہے کھر ہماری لائبریڈی میں مطلب ہم اسے ضرور پلے کریں گے آپ لوگوں کی فرمائش پہ بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ جو کہ آپ تمام لوگوں سے ہے میری وہ یہ ہے کہ آج جو میں ٹاپک مطلب سوچ کر آئی ہوں ان فاکت میں بھی اس ٹاپک پہ بہت ساری آپ لوگوں سے باتیں وہ شیئر کروں گی ضرور اور آپ لوگوں نے بھی اس ٹاپک پہ مجھ سے ضرور خوبصورت سی بات شیئر کرنی ہے جیسے کہ ہم نے بچپن کا ٹاپک رکھا تھا تو وہ بڑا خوبصورت ٹاپک تھا ہر کالر ہمارا جو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ ٹاپک بہت خوبصورت ہے اور اس سے اتنی یادیں وابستہ ہیں کہ ہم اگر بولنے پہ آئیں تو شاید ٹائم ہتم ہو جائے لیکن ہم وہ یادیں جو ہیں وہ کبھی بھولا نہیں سکتے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بڑا خوبصورت سا ٹاپک آپ تو ایکچیلی یہ ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ ہے اور اس رشتے پہ آج ہم لوگ بات کریں گے جتنے بھی کالرز مجھے کال کریں اپنی ڈیڈیکیشنز سے تھوڑا سا ہٹ کے ڈیڈیکیشنز کرنے کے بعد یا پہلے اگر آپ لوگ کا دل شاہ رہا ہے جو میرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کریں سو مجھے ضرور ضرور بتائیں اس ٹاپک کے اس رشتے کے بارے میں کہ آپ کی زندگی میں یہ رشتہ کتنے معنی رکھتا ہے اور آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ کسی کے بھی زندگی میں ایسا ہوگا کہ اس کی زندگی میں یہ رشتہ نہ ہوگی یہ رشتہ جو ہے وہ آپ کو مختلف مطلب کہتے ہیں مختلف لوگوں کے روپ میں ملتا ہے یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک سپیسیفک ہو ایسا کہ بس یہ ہے تو یہ ہی ہے میں اس لیے تھوڑا سا کوڈ ورڈز بات کر رہی ہوں کہ میں جو ہوں وہ ٹاپک بتانے والی ہوں آپ لوگوں تو پہلے ٹاپک پہ بات ٹاپک میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کیا ہے اس رشتے کا نام کیا ہے اس رشتے کا آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے آپ لوگوں نے اپنی خوبصورت سی یادیں یا خوبصورت سی باتیں ہم سے شیئر کرنی ہیں وہ ٹاپک ہے آج کا جو رشتہ ہے وہ ہے دوستی فرینڈشپ آپ تمام لوگوں نے اس رشتے پہ بات کرنی ہیں ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ ہے دوستی اور ہر کسی کے لائف میں یہ رشتہ شامل ہے چاہے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اپنے ماں باپ جو ہیں وہ ان کے بڑے بیس بڈیز اور گوڈ فرینڈز ہوتے ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں یہ رشتہ کتنے مائنے رکھتا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں اس رشتے کی کیا اہمیات ہے جو کالرز مجھے آج کالز کریں گے اور ہم اس کے لئے آپ تمام لوگ اس بارے میں کیا بات کریں گے اور اگر آپ کا کوئی بیسٹس بڈی ہے اگر آپ کا کوئی ایسا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے جس کا آپ نام لینا چاہتے ہیں جس کی کوئی یاد کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا جس کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لائف میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہے تو آج کا ویجے جو ہے وہ دوستوں کے نام ہے دوستی کے نام ہے تو آپ تمام لوگوں نے جلدی جلدی سے بس کالز کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے اس ٹاپک کے بارے میں یعنی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ اس ٹاپک پر میں جتنی بھی بات کروں بہت کم ہے کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسی یہ ٹاپک ہمارے دماغ میں آتا ہے تو ہم بہت ساری یادوں میں چلے جاتے ہیں ہم بہت ساری باتوں میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے ویسے تو پاک پر پردگار سے میری یہی دعا ہے کہ کبھی بھی کسی کا پیارہ کسی سے الگ نہ ہو لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ شاید ان کا کوئی بہت چانے والا شاید ان کا کوئی بہت اچھا دوست یہ شاید ان کی کوئی بہت اچھی دوست ان سے دور ہو گئی ہو سو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امتحان ہے ایک طریقے کا اس کو بھی بڑی آسانی سے بیئر کرنا چاہیے سو بس جلدی جلدی سے بات کریں مجھے بتائیں اس رشتے کے بارے میں دوستی کے بارے میں آپ کی لائف میں کتنی امپورٹنس ہے اس رشتے کی یہ آپ کا کوئی دوست ہے اگر اس کو آپ کوئی ڈیڈیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کریں پروگرام میں شامل کریں گے وی جے کی فرسٹ کال دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی کیا بات ہے جی جی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل اللہ علیہ وسلم آپ پروگرام دیکھتا ہوں جی جی تھانکیو سو بیری مچ اور کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس ٹوپک کے بارے میں ہمارے جتور آپ نے ٹوپک پر پیٹ کرے گا ٹوپک ہمارا ہے آج ہم دوستی پر بات کر رہے ہیں دوستی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دوستی جو ہوتی ہے وہ ہی ہمیں زندگی کا سبسکتی ہے جی اور ایک جو سچا دوست ہوتا ہے اگر ہم سے سچا دوست ہوتا ہے تو ہمیں زندگی میں کئی آگے بھی ساتھ آئے اور اگر کوئی دوست دوکے بات مکنے تو ایسے سمجھے کہ زندگی کچھ نہیں بلکل صحیح بات کری آپ کی زندگی میں ہے کوئی ایسا آپ کا دوست کوئی بہت قریبی جو آپ کو مطلب لگتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ زندگی نہیں رہ سکتے یا کوئی اپنی باتیں ساری ان سے شیئر کرتے ہوں ہاں ہے میرا ایک دوست بہت بھی اچھا ہے اس کا نام سلیم اچھا جی تو ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے اپنے دوست کے لئے میں بس نہیں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بات وہ مجھے پھر اب میرے سامنے ہی بولیں بلکہ لیکن میرے بات کچھ ہی مجھے پھر ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ نہیں بات تینکیو تینکیو سو بے مچ فور کالنگ بہت سار خیال رکھے کہ اپنا اللہ حافظ اور انہوں نے بھی دیکھیں میں بتا رہوں کہ اچھا انہوں نے ایک بات بیچ میں ایسی کری کہ اگر آپ کا دوست سچا وفادار ہو تو آپ کی زندگی سور جاتی اور اگر آپ کا دوست جو ہے وہ دھوکے باز نکلے سو سم ٹائم اٹھاپنز زندگی چلتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں دوست بند کر نہیں آتے بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں سبق بند کر بھی آتے ہیں کہ ان سے آپ کو بہت اچھا سبق بھی مل جاتا ہے کہ کیسے چلنا ساہیے لوگوں کے ساتھ کیسے بہیوئے رکھنا ساہیے بات ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی کوئی غلطی کی وجہ سے کسی ایک دوست کی کسی بات کی وجہ سے آپ اپنے باقی دوستوں کو جو ہے وہ پسے پردہ کر دیں اور ان کو بالکل ہی منظر عام سے غائب کر دیں اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا بہیوئر کرنا شروع کر دیں جیسا کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کا دوست جو ہے وہ ہمیں تو نہیں پتا ہوگا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کیا بات ہوئی ہوگی جو بھی مطلب دھوکہ دیا ہوگا اگر کسی دوست نے تو لیکن ایسا چلتا رہتا ہے زندگی ایس کو جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ دوست آپ کے نصیب میں ایسا نہیں تھا آپ کے نصیب میں کیا پتا اللہ پاک نے اس سے بہتر کوئی دوست لکھا وہ یہ کیا پتا وہ آپ کے لئے آگے آنے والی زندگی میں جو ہے وہ مسلم مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس بات پر بڑا کامل یقین نکھنا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اچھے کے لئے کرتے ہیں اور بے شک یہی بات ہے اور عزت زلت بھی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں کہ میں نے ایک بڑی خوبصورت سی بات جو ہے وہ میں نے پڑھی تھی تو میں چاہوں گی کہ اپنے ویورس سے میں ضرور یہ بات شیئر کروں کہ اتمنان رکھیں اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی ٹانگ دینا تو عزت اور زلت صرف اللہ کے ہاتھ میں اور بے شک ہم تمام لوگوں کا اس پر کامل امان ہے کہ عزت اور زلت جو ہے وہ صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں وہ جسے چاہے عزت دے وہ جسے چاہے زلت دے سو خیر دوستی پہ بات چل رہی ہے اور یہ باتیں اسی طرح سے چلتی رہنی چاہیے اور جلدی جلدی سے مجھے کالز کیجئے جلدی جلدی سے مجھے بتائیے کہ وہ کون سا خوبصورت دوست ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کے لئے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے اور جس سے آپ اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں اچھا میری زندگی میں جو میری دوست تھی فلحال تو وہ میرے پاس نہیں ہے یعنی کہ اس کے بعد اگر مجھے کسی سے مطلب میری اس کے بعد کسی سے اتنی اچھی فرینڈشپ ہوئی نہیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہوتی تھی تو وہ میں اس کو بتاتی تھی اور اس کے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہوتی تو وہ وہ مجھے بتاتی تھی تو اگر وہ obviously ظاہر سے بات ہے کبھی نہ کبھی تو وہ مجھے ضرور دیکھے گی اگر وہ مجھے جب بھی دیکھے تو اس کے لئے چھوٹا سا میسیج ہے کہ I really miss you اور اس کا نام تھا شمائلہ اور پتہ نہیں وہ آپ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں کچھ ایسے کچھ واقعات پیدا ہو گئے کچھ ایسی چیزیں بیچ میں پیدا ہو گئے کچھ مسئلہ مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم لوگوں میں بڑا ڈسٹنس آ گیا لیکن پھر بھی آج بھی جب بھی میں اس کو یاد کرتی ہوں بڑے دل سے یاد کرتی ہوں اور جب گانا ہے ہمارا بڑا خوبصورت سا میں جہاں رہوں میں کہیں بھی رہوں یہ گانا جب بھی میں سنتی ہوں سیریسلی میں جو اس کی یاد آتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ میرا کنیکشن ہی ایسا تھا کہ جب when I was in school life تب سے وہ میری فرینڈ تھی اور کافی اچھا ٹائم اس کے ساتھ میرا سپینڈ دوا خیر یہ تو میری باتیں اور اسی طرح کی اور بڑی خوبصورت خوبصورت سی باتیں جو ہے پروگرام میں ضرور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی دوستی ہمارا آج کا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں جو کہ بڑے خوبصورت اور بڑے خوبصورت قسم کے گانے بھی بنے ہیں دوستی پہ یعنی کہ وہ اگر آپ کہیں تھوڑا بہت بھول چک بھی ہو جائے نا آپ سے دوستی کا رشتہ آپ کو یاد نہ رہے تو وہ گانے سن کے آپ کا جو آپ کو مزمرائز ہو جاتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ تمام چیزوں کو دوبارہ سے جینے لگتے ہیں اگر ایسا بھی ہے آپ کے کوئی school friends ہیں اور اب آپ اپنی practical life میں آگئے ہیں اور وہ school friends آپ سے نہیں مل پا رہے ہیں somehow it happens اور ظاہر سی بات ہے سب کی اپنی روٹینز ہیں سب کی اپنی مصروفیات ہیں زندگی کی اور اگر کوئی بہت بزی ہے آپ سے نہیں مل پا رہا کوئی school friend ہے تو آج آپ بی جے میں call کر کے اسے بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے کتنا miss کرتے ہیں کتنا پسند کرتے ہیں یا پھر اس کی کیا importance ہے آپ کے زندگی میں میں فیلال ہمارے پاس ایک call ہے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم میرے بچپن کے دن میرے بچپن کے دن کتنے اچھے کتنے اچھے تھے دن میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن آج بیتھے بیٹھائے کیوں یاد آگئے آج بیتھے بیٹھائے کیوں یاد آگئے میرے بچپن کو مجھ سے ملا دے کوئی میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن میرے بچپن کے دن کتنی بے لوت تھی اپنی وہ دوست تھی کتنی معصوم تھی وہ ہستی وہ خوشی جومتے گاتے ہستے ہساتے جومتے گاتے ہستے ہساتے ایک دوجہ پہ جان لٹاتے کاش پھر کاش پھر وہ زمانے کاش پھر پھر وہ زمانے دکھا دیکھائیں میرا بچپن کسی مولا دے کوئی میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن میرے بچپن کے دن آر جی نومی ملک کیسے ہیں آپ آر جی نومی ملک جی باجی بلکل بھی اور بہت اچھا لگاتے میں دوسرا کولر ہو آپ نے سمجھے بچ کولر نہیں دوسرا کولر دوسرا کولر ہیں آپ لیکن کوئی بات نہیں مطلب آپ کا تو انتظار رہتا ہے مجھے اور کل بھی انتظار تھا لیکن آپ نے تھوڑی لیٹ کول کریں جی جی ہے صحیح ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے آج کا موضوع آج کا معاول بہت اچھا ہے اور اسی معاول پر جیسے آپ جیسے انٹرو دے رہی تھی تو میں اپنے دماغ میں سرچ کر رہا تھا کہ اس کا کوئی گانا ہو دوستی ہوانا تو یہی میرے ذہن میں آیا اور دوستی ہر انسان کے زندگی میں دوست ہوتے ہیں اور دوست ہونا بھی لازمی چاہیے ویسے تو ہزارہ دوست ہوتے ہیں بندے کے لیکن وہ دوست جس کی آپ اور ہم بات کریں کوئی خاص دوست جس کا آپ کی زندگی میں اہم کردار ہوں اور جن سے آپ زندگی کی زیادہ سے زیادہ باتیں شیئر کرتے ہوں اور ان سے باتیں کر کے آپ کو سکون اور اتمنہ انبلتا ہو تو میری زندگی میں بھی بہت سے ویسے دوست ہیں لیکن جو میں بتانا چاہوں گا جو میرے قریبی دوست ہیں دلوالے وہ میری بہن ہیں کیا بات ہے جی زبردست اس سے اچھا تو میرے خیال سے کوئی دوستی کا رشتہ ہوئی نہیں سکتا بہن بھائی کا اور دوستی کا رشتہ یہ بہت اچھا کومبینیشن ہے جی جی بالکل ویسے کتنے رشتہ دار ہیں کتنے باہر کے لوگ ہیں لیکن جو دوستی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دوست ہی میری اپنی بہنوں سے بہت ہوتی ہے کیا بات ہے جی زبردست واہ 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 مطلب میرے بغیر میرے کہے بغیر ہونے پتا چل جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یا اس وقت میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مطلب بہت سی باتیں وہ سمجھ جاتی ہیں کیا بات ہے جی زبردست جی اس کے علاوہ کچھ ڈیڈیکیشن کرنا چاہیں گے جی جی ڈیڈیکیشن کرنا چاہیں گے جی ارفان میں ہمار پرویس بھی انہوں گنریس جانگے ہو میر شیخ ادھی افروض مستی اور یافین مار دوبائی سے سنگے اور جو گودو سے جتنے دوست سنگے سب کو آر جنو ملک کی طرف سے سلام تینکیو سو ویری مچ اور تمام لوگوں نے آپ کا سلام ایکسپ کر لیا اور آج کا ہمارا پروگرام وہ بھی دوستی کے نام ہے تینکیو سو وی مچ پر کالنگ آر جنو ملک بہت سارا خیال رکھی گا آر جنو ملک نے واقعی بہت اچھی بات کری کہ آپ کی زندگی میں بیسے تو بہت سارے دوست ہوتے ہیں ایک جمع غفیر جی سے کہہ لیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ سب سے جب آپ سوشل آئیز ہو جاتے ہیں جب آپ ایک پریکٹیکل پرسن ہو جاتے ہیں چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں تب آپ کے بہت زیادہ عریب کریب لوگ ہوتے ہیں ہر ایک سے اچھی بات چیت اچھی سلام دو اچھی چٹ چٹ ہوتی آپ لوگیں بٹ ایک کوئی سپیسیفک ایسا دوست ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کہ جس سے آپ کو وہی آر جنو ملک والی بات کہ جس کو جو ہے کہنا ہی نہ پڑے کہ آپ کیا اس وقت فیل کر رہے ہیں یعنی کہ جو کہتے ہیں وہ بارش میں بھی آپ کی آنسو دیکھ لے تو وہ نا ایک کہتے ہیں کہ میں قوٹیشن پڑی تھی تو اس میں سے میں نے ایک ورڈ میں نے یہاں پر بول دیتی ہوں کہ جو بارش میں بھی آپ کی آنسو دیکھ لے جس کو بتا ہو کہ اگر آپ اس وقت مسکرہ رہے ہیں تو کیا واقعی آپ کی مسکرہات کے پیش مسکرہات ہی ہے یا آپ اندر سے ساد ہیں یا اگر آپ اندر سے ساد ہیں کچھ بھی ایسی آپ کی فیلنگز تو ان کو جو ہے وہ دوست پڑھ لے اپنی آنکھوں سے یا اپنی فیلنگ سے ان کو محسوس کر لے تو اسے کہتے ہیں سچا اور پکا دوست اور جیسا کہ ملک نے بتایا واقعی یہ جو بارڈنگز ہوتی ہیں اگر آپ کا کوئی آؤٹسائیڈر بہت اچھا بیس فرنڈ بن جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ کو سمجھنے لگ جائے دوستی کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جائے لیکن جو آپ کے گھر کے ممبرز ہیں اگر ان میں سے کوئی آپ کا بیس بیٹی ملک کا ریلیشن بھی ہے اور ان سے آپ کی بیس بونڈنگ بھی ہے سو آرچین ملک نے کہا ان کی بہنیں ان کی خاص والی دوست ہیں بغیر کہے پہچان جاتی ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور باقی جو جتنے بھی میرے کالرز ہیں جو بھی میرے لائف کالرز ریگلر کالرز ہیں تمام لوگوں کا مجھے بسبری سے انتظار ہے کہ وہ کب مجھے کالز کریں گے اور اس خوبصورت سے رشتے پہ بات کریں گے یہ باتیں چلتی رہیں گی دوستی کا آج کا ہمارا ٹاپک وی جے کا آج کا شو دوستی کے نام اس وقت وقت ہوا ہے ایک سانگ کا سو چلتے ہیں سانگ کی طرف موسیقی 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 ایسے کوئی نہیں دردی میرے جتوندہ تویں مکموڑ یا مو پیر گئے دیں سارے جتوندہ تویں مکموڑ یا مو پیر گئے دیں سارے کووویلے سانوں نہیں بلدے جر تیر نال جارے جتوندہ تویں مکموڑ یا مو پیر گئے دیں سارے چپ کر کے کیوں تر گیا مہی تیرے جان دی سمجھ نہیں آ دی پتہ لگ دا جے تو تر جانا پہلے گل کوئی پچھ دس لیں دی اج پتہ لگائے وے چھوڑے والی رات دا اج پتہ لگائے وے چھوڑے والی رات دا موڑ موڑ چھتا وے پہنی مولا کات دا موڑ موڑ چھتا وے پہنی مولا کات دا موڑ موڑ چھتا وے پہنی مولا کات دا لکی لکی رونیاں لکی لکی رونیاں اے نا سوگ سجان دا مارے او بے لے سانوں نہیں بھل دے جڑ تیرے نال گزارے جتوں دا سوئے مکموڑ یا موڑ پیر گرے ہی سارے وچھڑ جان دے یار جناں دے کیوں ناندہ جیناں ساری زندگی پہ جاندہ اے زہر گماندہ پیران لگے میری زندگی نوروگ پرانے لگے میری زندگی نوروگ پرانے جس نوو لگ دینے اوہ ہوئی جانے جیندے نالے لائی زندگی اے جی اوہ ہی جتوں دے سارے او بے لے سانوں نہیں بھل دے او بے لے سانوں نہیں بھل دے جڑ تیرے نال گزارے جتوں دا سوئے مکموڑ یا موڑ پیر گرے ہی سارے جتوں دا سوئے مکموڑ یا موڑ پیر گرے ہی سارے جے ہوئے سجن کا دین مُڑ دے جتا زندگی شوگ چھ رہ دی بابا ہاتھماں تیرے دے سگرہ تیری دس کتے نہیں پہندی بابا ہاتھماں لوگ پیر ہس دے ہس دے نہ اجڑے نہ رئے وس دے ہس دے نہ اجڑے نہ رئے وس دے کوئی کوئی کر دے دعا اسی رو رو پائے ہارے کوئی کوئی کر دے دعا اسی رو رو پائے ہارے او بیلے سانوں نہیں بلدے جڑ تیرے نال گزارے جنوں دا سوئے مکموڑیاں موں پیرے گرے دیل سارے او بیلے سارے جاندی آر جناندے موں پیرے کی انہان دا دیناں سارے زندگی پہ جاندار پیرے زہر زمان دا دیناں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو وی جے کے اس خوبصورت سی محفل میں جو ہے وہ آپ کی ہوسٹ نوچرد مغل ویلکم کرتی ہے امید ہے کہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ یہ بڑا خوبصورت سا گانا جو ہے وہ انجوائی کیا ہوگا اور میں نے بھی اس کو بہت انجوائی کیا بس یہی بات ہے کہ میں تو بہت زیادہ انجوائی کری تھی بہت سارے یاد بھی آ رہی تھی بہت سارے ایسے لوگوں کی بہت سارے دوستوں کی یادیں تو چلتی رہتی ہیں یادیں تو زندگی کا حصہ ہیں it's a part of life یادیں آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں اگر جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے پن کی یادیں آپ کو آپ کی جو ہے وہ تین ایج میں آتی ہے اور جب آپ تین ایج سے تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں سو وہ تین ایج کی یادیں آپ کو پھر تب یاد ہوتی ہیں اور پھر جب آپ جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تب آپ کو اپنا پورا زندگی کا جو کہہ رہا ہے کل آپ لوگوں کی یادیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں سو یادیں جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں وہ کبھی بھی زندگی سے ہم جتنی بھی کوشش کریں یادیں نکالنے کی یادیں نہیں نکال سکتے ہیں لیکن خیر دوستی جس پہ آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں بڑا خوبصورت سا ٹوپک دوستی کا فرنڈشپ کا اور لیٹرلی اس وریک میں مجھے میسیجز آنا شروع ہوئے میرے پیجز پہ وی جے کے اوفیشل پیج پہ میری پرسنل پروفائل پہ کہ آپ نے آج بہت اچھا ٹوپک رکھا ہے فرنڈشپ کا سو بس میری یہ کوشش ہے کہ کچھ اس طرح کے ٹوپکس بھی ہو جن پہ ہم تھوڑا بہت سیریس طریقے سے بھی بات کر سکیں بڑا خوبصورت سا ٹوپک اور ایک بڑی خوبصورت سی پویٹری جو آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی میں نے پڑھی تھی دوستی پہ سو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورٹ سے ضرور شیئر کروں سو ایک بڑی خوبصورت سی پویٹری ہے دوستی ایک رشتہ ہے احساس کا دوستی ایک رشتہ ہے احساس کا دوستی پہلی بارش کی بون میں ہے دوستی پہلی بارش کی بون میں ہے دوستی دوستی ڈھلتے سورج کی کرنوں میں ہے دوستی ہر نئے دن کی امید ہے دوستی خواب ہے دوستی جیت ہے دوستی پیار ہے دوستی گیت ہے اور دوستی دونوں جہانوں کا سنگیت ہے یہ خوبصوری پویٹری جو مجھے بڑی پرسنلی انسپائر کیا ہے اور واقعی اگر آپ پکی والی اور سچی والی دوستی کر لینا تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے آپ کی لائف میں کہ کبھی کبھی بار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ جب آپ کی لائف بہت زیادہ جو ہے وہ ڈال چل رہی ہوتی ہے جب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جی اب زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں بچا تو کچھ لوگ ایسے دوست بھی بن کر آتے ہیں آپ لوگ کی زندگی میں جن سے آپ کی لائف جو ہے وہ مزید بیوریفول ہو جاتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں اب ایسے دوست جب زندگی میں ہوں تو کیوں نہ انسان زندگی کو انجوائے کرے تو بس میں یہی کہوں گے سب سے کہ آپ لوگوں کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ زندگی کو انجوائے کریں اور اپنے اپنے ایمز پہ بھی ضرور نظر رکھیں جو بھی آپ لوگوں کے ایمز ہیں جس بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ انی زندگی میں کام کریں تو اس چیزوں کو بھی ضرور فوکسٹ رکھیں اور ساتھ اپنی فرینڈشپ کی خوبصورت سی لائف جو اس کو ضرور انجوائے کریں اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میری زندگی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بہت خاص ایمیات ہیں بٹ فرس پرولٹی یعنی کہ جو میری فرینڈ لسٹ میں سب سے فرس جو میری بیس بڈی ہیں اور جن سے میں اپنے دل کی ہر بات اور سیکنڈلی وہ بات ایک تو میرا ان سے رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ بغیر کا ہے مجھے سب کچھ پچان جاتی ہوں اور آپ لوگ سمجھ گئ ہوں گے میں کن کی بات کر رہی ہوں میں اپنی ماما کے بارے میں بات کر رہی ہوں میری بیسٹس بڈی ہیں اور میں ان سے بلکل فرینڈ اس کی طرح بات کرتی ہوں جب مجھے بیٹی بننا ہوتا ہے تو میں بیٹی بن جاتی ہوں جب مجھے فرینڈ بننا ہوتا ہے تو میں ان کے ساتھ فرینڈ بن جاتی ہوں بلکل فرینڈشپ والا محول ہے میں آپ لوگوں کو ایک بات یہاں شیئر کروں اگر بہت ساری دوستیں مجھے دیکھ رہی ہوں تو وہ بھی اس بات سے میری اتفاق کریں گے کہ میری جو دوستوں کی کچھ سیکریٹس ہوتے تھے یا میری جو فرینڈز کے جو سیکریٹ باتیں کوئی پرسنل چیزیں ہوتی تھی وہ تک آکے میں اپنی ماما سے شیئر کر رہی ہوتی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میری ماما کو میں فرس پورٹیس لے دیتی ہوں اپنی فرینڈ لیسٹ میں کہ انہوں نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے ان کو زیادہ ایکسپیریئنس ہے وہ ہمیں اگر کوئی مشورہ دیں گی کسی کے بھی بارے میں کسی بات کے بارے میں کسی سبجیکٹ کے بارے میں تو وہ بہت اچھا دیں گی سو دوستی کے ٹاپک پر ہماری باتیں چلتی رہیں گی فیلال شامل کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی کیسے آپ ٹک ٹاک ٹک ٹاک کیریت سے آپ کیریت سے خوش ہیں آپ کی ٹیم الحمدللہ ہم سب بہت خوش ہیں اللہ پاک کا بہت کرم بہت خوبصورت آپ کی پروگرام اور آپ کے ساتھ جو دوست باتیں کرتے ہیں وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں جی جی میں بھی کوشش کی کہ میں بھی کال ملا ہوں تو مل گیا ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کا آج کی ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا چاہیے دوست میرے تو بہت ہیں میرے ایک کلاس کوئل ہے ہنور کھولنگی اس کا تعلق کوکتے ہیں ہمارا پیر پر دلائے وہاں سے ٹھیک ہے دکھ سوٹ کی باتیں ہم آپ سے کرتے ہیں اگر مجھے دکھ ملے تو وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ رسطہ جو ہے آپ ایسے نکالیں کہ آپ کا دکھ حضور ہو جائے وہ میرا اچھا سا دوست ہے جہاں بھی دکھ ملتا ہے تو وہ بہن جاتا ہے بھائی آپ مطمئن ہو میں تمہارے ساتھ بھائی جیبا زبردست تو ایسے دوست کبھی کبھی بلتے ہیں جو ساتھ پڑا ابھی تک وہ ہمارا ساتھ کی ہے ہمارا ساتھ رہت اپنے ان دوست کے لئے کیا کہنا چاہیں گے میں اس دوست کے لئے ایک خیر سنا سنا چاہتا ہوں اپنے دوست کے لئے بلکل سنائیے کیا شام تھی تیرے آنے کی آل تھی اب تک جلا رہے ہیں تیرے نام پیچھ کیا بات ہے زبردست بلکل آپ کے دوست کے نام اور آپ کے خوبصورت سا شیئر اللہ پاک آپ لوگوں کی دوستی کو اسی طرح قائم و دائم رکھے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کہیں بھی مجھے کوئی مسئیبت ہوتی ہے کہیں بھی مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے تو میرا دوست وہ وہاں فوراں سے پہلے حاضر ہو جاتے تو بس یہی ہے دوستی کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ ہیپی ہوتے ہیں جب آپ روچ پر ہوتے ہیں تو ہر کوئی آپ سے دوستی کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا اس میں کوئی بھی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف میڈیا فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو کوئی بھی پرسنز کوئی آرٹسٹ ہو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کسی کمپنی میں جوب کر رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی عہدہ بہت بڑا ہے اور آپ سے تو سب لوگ چاہیں گے کہ ہماری ان سے فرنڈشپ ہو جائے ہماری ان سے بات جیت ہو جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سکھ میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے جو دکھ میں آپ کا ساتھ نبھائی وہ ہی آپ کا سچا دوست ہے ایسے لوگ واقعی بہت زیادہ قسمت سے ملتے ہیں اور ایسے لوگوں کو نراز نہیں کرنا چاہیے اور کبھی کبھی اگر کوئی دوست نراز ہو بھی جائے تو بڑے پیار سے منا لینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جھکنے میں ہی انسان کی شان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے اکڑ جو ہے وہ ویسے بھی گرور کا سر نیچا ہے اللہ پاک کو اکڑ بلکل بھی پسند نہیں ہے تو کوشش کریں کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے جو ہے انسان کو جھکنا بھی چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمٹائمز آپ کی غلطی ہو اور کوئی بہت مائنر سے غلطی ہو تو آپ چلیں ہس کے کوئی بات نہیں سوری دوستی میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے ایک خوبصورت سا گانا جو کہ مجھے دوستی پہ یاد آیا اور سپیشلی سپیشلی میری کیوٹو سی فین فرا جو کہ سمگ مجھے دیکھ رہی ہے اور اس نے کل بھی مجھ سے گانے کی ریکویسٹ کری تھی اور آج بھی فرا نے مجھے کہا کہ آپ دوستی پہ کوئی گانا ضرور سنگ کریں فرا یہ گانا آپ کے اور میرے تمام دوستوں کے نام جو کہ میری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں سو یہ گانا آپ تمام لوگوں کے لیے سپیشلی جیسے کہ آج نومی ملک نے کہا کہ ان کی بہنیں ہیں وہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں سو میرے بھی دو بھائی ہیں بڑے خوبصورت قسم کے جو کہ میرے باقی بہت زیادہ قریب ہیں اور ان سے میں بہت زیادہ اٹیچ ہوں اور ایک جو ہے وہ میرے بڑے بھائیاں ہیں اور ٹوسا جو ہے وہ میرا چھوٹا باوم ہے اس کا نام میں نے یہ رکھا با ہے سو یہ گانا آپ تمام آپ دونوں کے لیے سپیشلی بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہوگا اور عرشو تم بھی مجھے دیکھ رہے ہوگا سو یہ گانا آپ دونوں کے لیے پلس پڑا آپ کی ریکویسٹی سو یہ ایک خوبصورت سو گانا آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کریوں میں لوگوں کو آتے ہیں دو نظر ہم مگر دیکھو دو نہیں لوگوں کو آتے ہیں دو نظر ہم مگر دیکھو دو نہیں ہو جدا یا خفا ہے خدا ہے دعا ایسا ہو نہیں جان پہ بھی کھیلیں گے تیرے لیے لے لیں گے جان پہ بھی کھیلیں گے تیرے لیے لیں گے سب سے دشمنی یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے دم مگر تیرہ ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے دم مگر تیرہ ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ گانا میرے دونوں خوبصورت سے بھائیوں کو اور بہت سارے جو مطلب میرے فانس فالور سب دیکھ رہے ہیں آپ سب جو ہے وہ میری دوستوں کے لس میں شامل ہیں بات کچھ سپیشل لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو سب کو یہ گانا میرے طرف سے دیڈکیٹ بڑا خوبصورت سے اور ایک گانا میں نے سنایا تو اب ایک گانا جو ہے ہمارا بی جی آپ کو سنا رہا ہے اس وقت دوبارہ سے وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام میں خوبصورت سگانے گاہ سو انجوئے دا سون موسیقی 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 لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایسے دوست ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کو بڑا سمحال کر چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک اگر دفر ہے دوست دوسرا سمجھدار ہے تو وہ دفر والے کو جو ہے وہ منز کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں اگر میرے دوست کو نہیں پتا یہ بات یا یہ اس چیز میں نہیں کچھ کہہ پا رہا تو میں اس کی جو ہے وہ سائیڈ لوں اچھا بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے فرنڈز کے سائیڈ ہی نہیں لیتے لوگ کے سامنے بات میں کہتے ہیں ہم چل کر رہے تھے تو آخر یہ تو ایک چلیں مستی مزاق کی بات ہے آپ لوگ ضرور چل کریں کہ میں نے کہا کہ زندگی میں مستی مزاق جب تک نہیں کریں گے آپ لوگ جب تک زندگی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائی نہیں کر سکیں گے ہر وقت سیریس رہنا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا سیریس ہوا آپ اپنے ان سیریس میٹرز میں ضرور سیریس ہوں کوئی آپ کی فیملی کی بات ہے آپ کی سٹیڈیز کی بات ہے یا کوئی آپ کی جوب کی بات ہے کوئی آپ کی فیوچر کی بات ہے تو اس کے لئے آپ ضرور سیریس رہیں اس کو بالکل بھی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہیں وہ ڈیلے نہ کریں یا اس کو پوسٹ پون نہ کریں اس کو چھوڑیں مت کہ ٹھیک ہے جی ایزی چھوڑ دیا کوئی بات نہیں زندگی ہے چل رہی ہے چل کر رہے ہیں انجوائے کریں نہیں آپ کو اس وقت تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ تمام چیزیں آپ کے لئے کتنا معنی رکھتی ہیں کتنی امپورٹنس ہے آپ کی لائف میں ان تمام چیزوں کی بلکہ بعد میں جا کے آگے جا کے آپ کو ضرور اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جی اگر ہم اس وقت یہ سٹیڈی کر لیتے تو ہمارے لئے بہت بہتر ہوتا یا اگر ہم اس وقت جو ہم سوچ رہے تھے کہ فیوچر میں یہ کریں گے اگر اس کے لئے تھوڑا سا سٹرگل کر لیتے تھوڑی سی محنت کر لیتے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت سارے دوست بہت سارے دوست ایسے بھی محنت دیکھیں جو ان کا اگر کوئی دوست کسی چیز میں سٹرگل کر رہا اس میں نہیں کامیاں بڑا تو وہ بوسٹ اپ کرتے ہیں اور یہی یہی سچی دوستی ہے کہ وہ صرف بوسٹ اپ کرتے ہیں حوصلہ جو ہے وہ ختم نہیں کرتے تھے کہ نہیں آٹھ چھوڑ تم نہیں کر پاؤ گے یا رہنے دو ایسا نہیں کرتے بہت سارے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں مجھو ایسا نہیں کرتے جو آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں میری زندگی میں بھی بہت سار ایسے لوگ ہیں جو کہ میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا وہ میں نے ایک اور بات بڑی خوبصورت سی پڑی تھی کہ دوستی کرنا اتنا آسان ہے کہ جیسے مٹی سے مٹی پہ مٹی لکھنا لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے کہ جیسے پانی پہ پانی سے پانی لکھنا تو یہ کچھ زیادہ گہری بات کر دی میں آج تو خیر مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کو یہ بات سمند میں آگے کہ دوستی کریں ضرور اور لیکن اس کو نبھائیں بھی ضرور اس کو اچھی طرح سے دوستی کو دیکھیں کہ آپ نے اگر دوستی کر لی ہے اس کو نبھانا کیسے چاہیے اپنے دوست کے کام آنا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے تو دوستی کا ایک ٹاپک آج کے ہمارے پروگرام میں چلتا رہے گا ساتھی ساتھ ایک کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ماری شاہد ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں شہر نصیر آباد سے نیشت بات کر رہا ہوں جی جی کیسے ہیں آپ اللہ کی میر بانی آپ نے آیا آپ کی گئے ہیں میں بلکل چھک چھک ماشاءاللہ آپ کا اٹھاپک بہت اچھا ہے تینک یو تینک یو میں ان کے اوپر بلکل بولنا جاتا ہوں بات کر لو بلکل بلکل کیجے نیم کی طرح کروا علم دینے والا ہی سچا دوپ ہوتا ہے کیا بات ہے میٹھے باتیں کرنے والے تو چاپلوس بھی ہوتی ہیں کیا بات ہے تاریخ گواہ ہے نیم میں آج تک کیڑے نہیں پڑے میٹھائی میں اکثر کیڑے پرجایا کرتے ہیں واہ جی واہ میں فیل لوٹ لیا آپ میں ٹھیک ہے نا جی جی جب تم پر سک سے قریبی گصہ ہونا شور دے تم سمجھ لینا تم انسان کو شور دکھے ہو اخلاف رکھنا ہے تو خود تراغ کی قرار رکھو جو بادشاہ کے مالوں میں بھی اتنی روشنی دیتا ہے جتنی کسی قریب کے چھکڑے میں کیا بات ہے جن پر انہیں خود کو کسی انسان کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خود کر رہے ہیں جب آپ کو پسند کرتے ہیں وہ اپنی سب آپ کی سب برائیاں ہو جاتا ہے اور جب آپ سے نفت کرتے ہیں آپ کی سب اشائیاں ہو جاتا ہے کیا بات ہے میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں اپنے سے نہیں کیونکہ اپنے سے ہمیں جیتنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ جینا ہے با 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 کیا بات ہے مرزا قالب نے کہا ہے تو مرزا قالب نے بھرا ہوا ہے میں آئینے کو ساپ کرتا رہا خود کو ساپ رکھے کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست بہت اچھی بات بہت اچھی بات مہربانی بڑی بڑی آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں آپ کی پوری تین کو آپ کو سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں اللہ تعالیٰ خوش رکھیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاک آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے زمان میں رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں اتنی خوبصورت سی کول آپ نے اچھا آپ کی زندگی میں کوئی دوست ایسا ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہیں گے ہاں ہاں میں تو ابن کو ہی مانتا ہوں میں خود کو دیکھتا ہوں میں کسی کا دوست ہوں پہلے تو خود کو دیکھنا چاہیے بلکل بلکل میں دوسرے کے اوپر ایک ہنگوٹ ہی اچھاؤں میرے پاس چار آرہی ہیں بلکل وہ جتا ہے سب سائیتی زندگی ان کو دیکھنا پڑے گا دوست کیا ہے دوست کی مانا کیا ہے دوست مولا امام تن نے کہا ہے وہ گریب نہیں جس کے پاس دوست نہیں گریب وہ ہے جس کے پاس دوست نہیں بے شک بلکل بلکل تو آپ کی زندگی میں بھی یعنی کے بہت سارے دوست ہیں آہ آہ کال دسکنیکٹ ہو گئی تینکیو سوئے پنچ پر کالنگ اتنا مطلب اتنا مزے مزے کی باتیں آپ نے گریب واقعی سیریسلی صحیح بات ہے ان تمام باتوں کو بھی ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے اور آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ واقعی سیریسلی اگر ہر انسان اس بات پر عمل کر لے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیا ہوں میں کس جگہ ہوں میں وہ دوستی کے فرائز نبھا پا رہا ہوں یعنی آیا میں جس کی ایکسپیکٹیشن اپنے دوست سے کر رہا ہوں کیا میں خود ان چیزوں پر پورا اتر رہا ہوں تو یہ بھی بڑے میٹر کرتی ہے دوستی میں یہ ساری چیزیں خیر یہ خوبصورت خوبصورت سی باتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے بڑھتی جائیں گی آگے اور آج ٹوپک میں نے چھیڑ دیا تو مجھے ملدب لیٹرلی باقی بہت خوشی ہو رہی ہے کتنے خوبصورت خوبصورت سی باتیں ہمارے ساتھ دوستی کے ٹوپک پر شامل ہو رہے ہیں ایک اور کال ہے دیکھیں کون ہے ہمارے ساتھ ہلو سلام علیکم بیوہ علیکم مستفیم محمد حیات کے گلائے کا جائے گا میرہ جی جی کیسے ہیں آپ ٹک ٹک الحمدللہ خیرہ سلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ بہت 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 آپ کی آوازت کی ہے شکریہ بہت بہت شکریہ اپنی زندگی میں پروگرام ٹیلی مستف آئے اچھی پروگرام دیکھ رہا ہوں جو آپ دوستی کی بارے میں پوچھتی ہیں ماشاءاللہ ہم پوری فیملی کے ساتھ خوش ہے جو پروگرام سب دیکھ رہے ہیں آپ کو سب میس کر رہے ہیں آپ کو سب یاد کر رہے ہیں سب آپ کو سلام دے رہے ہیں سب کا بہت سارا پیار مجھے مل چکا ہے اور سب کو میری طرف سے بہت سارا سلام دینا ہے کہ مجھے بہت ریشانی تھی آج جی جی آ آو کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے لیکن تھانکیو سو بہت مچ آپ نے کہا آپ کی پوری فیملی دیکھ رہی ہے اور بہت اچھا پروگرام لگتا ہے تھانکیو سو بہت مچ اور لٹریلی میں ہر دفعہ ہر پروگرام میں اپنے ان فانس کا اپنے ان فالوورز کا ذکر بلکل بھی کرنا نہیں بولتی جو ہمیں لائف کالز کے ذریعے تو جوائن نہیں کرتے لیکن وہ ہمیں ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان پر ضرور جوائن کرتے ہیں یعنی کہ چاہے وہ ویجے کا پیج ہو چاہے وہ میرا فان پیج ہو میرا افیشل فان پیج یا پھر جو میری پرسنل پروفائل پر میسیجز آتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں سب دیکھتی رہتی ہوں میں پڑھتی رہتی ہوں وہ میسیجز وہ کومنٹس اور آپ لوگ جو ہماری ویڈیوز شیئر کرتے ہیں کل کے پروگرام پر بھی آپ لوگ کے بہت سارے کومنٹس تھے وہ سب میں نے چیک کیے سو بڑا اچھا لگتا ہے اور ان لوگوں کا ذکر اس لیے بھی میں کرتے ہوں کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ لائف نہیں شامل ہو پاتے کسی ویڈا سے نہیں ہو پاتے اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہمیں دیکھ رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ لائف شامل نہیں ہو پاسکتا سمہاو لائٹ کا کوئی مسئلہ یا کسی بھی چیز کا کوئی پرابلم آپ کے ہی گئے میں تو آپ لوگ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر وہ ضرور کنیکٹ رہے ہیں ضرور لنک رہے ہیں آپ کو سارے پروگرامز جو ہیں وہ وہاں پر ملیں گے اور وہ سب آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں ویڈے کی جتنے بھی پروگرامز ہیں سب کو جو ہے وہ مزے سے انجوائے کر سکتے ہیں کیا ہوا اگر آپ نے لائف نہیں دیکھا تو آپ اس کو ریپیٹ میں دیکھ لیں آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ شاید لائف دیکھ رہے ہیں ہاں بس ایک چیز ہوگی کہ آپ لائف کال نہیں کر پائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ لائف دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور سوشل میڈیا اور ٹکنالوجی تو بیسے بھی بہت اچھی چیز ہے کہتے ہیں نا دور پردیش میں بھی اگر آپ کا کوئی دوست ہو تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اچھا یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست آپ سے بہت دور چلا گیا پردیش چلا گیا ہے تو پھر بھی آپ کانٹیکٹ میں رہے نا یہ پکی دوستی ہے سو یہ دوستی کا ٹاپک جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں جتنی بات کروں گی اتنی کم ہے سو ایک اور کال ہے ہمارے سے دیکھتے ہیں کون ہے ہلو اسلام علیکم اسلام وینڈی یاسین مہر کیسے ہیں اللہ کے طرح میں وینڈی آپ کو نہیں کہہتے ہیں میں بلکل ٹھیک چاہتا ہے ہم لوگ جتنی بھی بات کریں اتنی بھی کم ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو میں آپ نے کچھ ایسے دوستوں کو یاد کرنا چاہوں گا جو میرے بچپن کے تھے اور کلاپ میرے بھی تھے اور وہی دوست یہاں میرے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو ایسے دوست بھی ہیں کیا بات ہے اور میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جنہوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اچھا جی جی بابا جی سبرتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھی کی بات یہ ہے کہ میں بھی انہی کا دوست ہوں وہ دوستی تو اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے بہن جی جسے ہم لوگ ایک نعمت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اور ہاں ایسے بھی ہیں جو دوست بن کے درہا فادی کرتے ہیں تو انہی سے ہم لوگ ناظر توڑ دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جنہی کے ساتھ ہم لوگ زندگی بھر کا رشتہ رکھتے ہیں بلکل کچھ اپنے دوستوں کے لئے کوئی میسج کوئی شاعری کوئی گانا کچھ کہنا چاہیں گے میں اپنے دوستوں کے لئے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لئے میری دن سے محبت کبھی کم نہیں ہوگی خواہ وہ یہاں بھی میرے کچھ ایسے دوست ہیں یہ نہیں کہ میرے پاکستان کے دوست ہیں میرے انڈین بھی دوست ہیں چینیز بھی دوست ہیں اور میں یہاں رہتا ہوں یہاں ہر ملک کا عزمی میرا دوست ہے کیا بات ہے اکثر میری ماں جب مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پون نہیں کرتے اپنے دوستوں میں لگے رہتے ہو یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں I love my friend بلکل بلکل یہ دوستی تیرے دم سے ہے یہ دوستی تیرے دم سے ہے یہ دوستی تیرے دم سے ہے تو زندگی تو زندگی قسم سے ہے تاری خوشی تیرے دم سے ہے میں کتنا کنہا تھا اے دوست ایک تیرے سوا میرا بھی زندگی تھا خالی خالی ایک تیرے بنا تو جو ملا ایسا لگا دکھرا ہوا سپنا سجا یہ روشنی تیرے دم سے ہے یہ دوستی تیرے دم سے ہے یہ دوستی تیرے دم سے ہے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ہمارے ریگلر کالر ہیں آسین مہار دوبائی سا میں کال کرتے ہیں واقعی انہوں نے بہت اچھی بات کری اچھا یہ بات میں ابھی تھوڑے گر میں چھڑنے ہی والی تھی کچھ آپ کے فرنڈز لسٹ میں ایسے بھی لوگ ایڈ ہوتے ہیں جن سے آپ کبھی آج تک ملے نہیں ہوتے لیکن ان سے بھی اتنے اچھا اتنا اچھا کنیکشن ہو جاتا ہے جوڑ جاتا ہے ایسے لگتا ہے بس جلدی سے بس ہمارے تقریباً بہت زیادہ دل کے قریب ہو گئے ہیں میری فرنڈز میں بھی ایک جرمن لڑکی شامل ہے جلینا اگر آپ مجھے دیکھ رہی ہو سو ای اوپ سو کہ جلینا وہ اس کا ایک مجھے پلس پوائنٹ یہ کہ وہ مجھے جرمن سکھا رہ گیا تو میں جرمن بھی سیکھ رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں جرمن سیکھنے کی میری فرنڈز میں بھی ایک لڑکی ہے میری آج تک وہ جرمنی میں ہوتی ہے اور میں یہاں ہوتی ہوں پاکستان میں کبھی آج تک ملاقات تو خیر ایک بہت ہی الگ ہی بات ہو گئی الگ ہی سین ہو گیا لیکن صرف ہماری بات چیت رہتی ہے چیٹ رہتی ہے اور اس کے باوجود بھی ہماری بہت اچھی انڈسٹینڈنگ ہے آپ لوگ جلدیلی سے مجھے بتائیں کہ دوستی پہ کیا کہنا چاہیں گے دوست کے لئے کیا کہنا چاہیں گے ہماری ساتھ ایک call ہے دیکھتے کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کونر کہاں سے بات کریں جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی ساری ٹیم کو خوش رکھے آمین جو سچے ہوتے وہ کم ملتے ہیں میں لیکن جس کے پاس دوست نہیں ہے وہ بیکار آدمی ہے میں بہت ہوں آپ کی زندگی میں کتنے دوست ہیں جی جی جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہشے ہوتے ہیں لیکن جو دوستی کا حچہ رشتہ ہوتا ہے وہ بہت بہت ہوتا ہے بین بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں انٹر ٹیگیٹ کی بھی کروں گا بین بلکل بلکل چیلی چھے کاتا دل میرا چیلی چھے کاتا دل میرا پستر کا زمانہ تھا پستر کا زمانہ تھا دل چھے کاتا OL موسیقی مجھے ہیرہ بنا ڈالا مجھے رانجہ بنا ڈالا میرا کو تو چھوٹا او او کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے کال گانا ہم سن رہے تھے انہوں نے کہا تو ڈیڈیکیٹ بھی کریں گے کسی کو کوئی بات نہیں کبھی 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 کال اسے ڈسکنیکٹ ہو بھی جاتی ہے تینکیو سو بے مچ پر کالنگ اور آپ نے بہت اچھی بات کری کہ دوست زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں یاسین مار کی بات کو میں آگے فالو کروں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ دوست آپ کی زندگی میں دوست بن کر تو آتے ہیں اور ایسے لوگوں سے باقی بچنا تو چاہیے لیکن جب ان کی آپ کو یاد آتی ہے جب آپ کو پتہ سلتا ہے جب آپ کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ کتنی اچھی جو ہے وہ طرح سے فرینڈشپ کا ریلیشن رکھا اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا سو سمٹائمز it hurts سمٹائمز کیا ایوری ٹائم it hurts لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی رہے کسی دوست کا دل دل دک گیا ہے سو کوشش کریں کہ آپ اس میں بات کر کے مسئلہ سوٹ آؤٹ کر کے جو ہے مسئلہ سوالف کرنے بٹا ہے جب اتنی اچھی فرینڈشپ اتنا اچھا سا پاورفل سا ریلیشن آپ لوگوں کے بیچ میں ہے تو اس ریلیشن کو اور سب سے مین چیز کے اتنا خوبصورت ریلیشن دوستی کا یہ پیار بھی جو پیار ہے نا یہ بھی کبھی 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 بہت زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے لیکن دوستی کا رشتہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ کوئی آپ کو روک ٹوک ہوتی ہے نہ آپ کے سرپ مطلب آپ کو بس انجوئے آپ زندگی کو کر رہے ہوتے ہیں اپنی جو ہے وہ فرینڈشپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے زندگی میں انجوئے کر رہے ہوتے ہیں سو ایک اور کالر ہے ہمارے پاس دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ و آ آواز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک الحمدللہ بیرمین جیال ماشاءاللہ بہت سورت چل رہا ہے بہت سورت ہے ماشاءاللہ پہلا میرے طرف سے آپ کا سارے دین کو دیکھوان سنوال فردیس وانو دیکھوان کو دعا سلام جی جی سب کو آپ کو سلام آپ کا پیار مل گیا کیا کہنا چاہیں گے دوستو چار آنپا اللہ سے بنا ہی نا بیانتار وہ بازار چھت چھت آبیدار چار آنپا چار آنپا سے بنا ہی نا اپنے اللہ نہیں ہونے تو وہ دوست نہیں بناتا ہے نا دوستو ہے بہت سورت رشتہ ہے نا دوستو ہے زندگی بسر کرنا بھی مشکل ہے نا اور سچا دوست قیمت کے دین بھی کام آئے گا نا دوستی سچا کرنا چاہی گا کیا بات ہے قیمت کے دین بھی کام آئے گا اللہ تعالیٰ جو سچا دوست پر بھی غیرت کرتا ہے نا وہ ایسا ذات ہے نا جو سچا دوست پر غیرت کرتا ہے باجگا آپ کی زندگی میں کتنے معنی رکھتا ہے یہ دوستی دوستی اس کو دیان کاری نا وہ کوئی نا وہ پاڈ رہی نا تلیل کوئی نا تھرچا تلی کوئی نا تھا دیتا با 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 کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے لاؤ با کچھ کہنا چاہیں گے بس آب دیو آب دیو میرے سوٹی چیبر ہے اقبال ہے اللہم اقبال ہے ان کو جوا سلام اور ساودی عرب نے رشاد بھائی ہے اس کو جوا سلام سارے دیکھنوال کو سارے پاکستان بھائی کو سب تک آپ کا سلام اور آپ کی دعا جو پہنچ گئی thank you so very much for calling بہت سارا خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ اسی طرح سے اپنی جو دعائیں ہیں اپنا جو پیار ہے وہ ہم تک بنائے رکھے گا so وی جے کے دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں live تمام لوگ جو ہے وہ دوستی کی ٹوپک پر باتیں چل رہی ہیں چلتی رہیں گی باتیں برٹ اس وقت وقت ہوا ایک سانگ کا باتیں چلتی رہے ہیں باتیں چلتی رہے ہیں مستو مستمورا سادی مستو مستمورا موسیقی 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 جہدیل پیتا عشق دا جام ساتیل مستو مستمو دا ساتیل مستو مستمو دا سوری یا تیر من سور چڑھایا سوری یا تیر من سور چڑھایا انال اک کلام مولا جہدیل پیتا عشق دا جام ساتیل مستو مستم دا جہدیل پیتا عشق دا جام ساتیل مستو مستم دا ساتیل مستو مستم دا ساتیل مستو مستم دا ساتیل مستو مستم دا موسیقی 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 میں ان کو بہت مس کرتی ہوں لٹریلی جب میں گھر میں بھی بیٹھی ہوتی ہوں مجھے کبھی ان کی کال زیادہ رہی ہوتی ہیں سو میں بڑا اس چیز کو انجوائی کر رہی ہوتی ہوں بڑا فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ باقی سب لوگوں سے بہت اچھا سا رشتہ جو ہے وہ کنیکٹ ہو گیا لیکن جو باقی میری ریگلر کالرز ہیں جو پروگرام میں شامل نہیں ہوں پا رہے ہیں سمتنگ کسی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے سو وہ ضرور پروگرام میں شامل ہو اور آج تو خوبصورت سا ٹاپک بھی میں نے رکھا ہے دوستی کا اس پہ بات چل رہی ہے اور فردر وہی میری بات کہ میں جتنا بھی بات کروں یا آپ لوگ جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے دوستی کے لئے کہ دوستی ہے ہی ایسا خوبصورت سا رشتہ اور جہاں میں ڈسکس کر رہی تھی کہ خوبصورت خوبصورت سگانے بھی دوستی بھی بنائے گئے ہیں وہیں اگر ہم بات کریں ہماری پاکستان کی ایک ایسی سنگر کی جن کو ہم لوگ کبھی بھی ویسے تو ہمارے جتنے بھی لیجنڈری سنگرز ہیں کبھی بھی جو ہے وہ ان کو فرموش نہیں کر سکتے لیکن وہ ایک ینگ ہمارا سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے گئی اور مطلب ہم جتنا بھی اس ٹیز پہ افسوس کریں وہ بہت کم ہے وہ بہت ینگ ایج میں جو ہے وہ اس جہانے فانی سے کوچ کر گئیں اور ان کا نام ہے نازی حسن اور ہم ان کو بہت مس کرتے ہیں لیکن ان کی گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں مطلب ایسے لوگوں کو میں نے سنایا ہے اچھے لوگوں کو اللہ پاک جلدی اپنے پاس بلا لیتے ہیں خیر نازی حسن تو ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن وہ ہمارے بیچ زندہ تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے دلوں میں سائی زندگی زندہ رہی گی اور ان کا ایک بڑا خوبصورت سا گانہ جو کہ انہوں نے زہیب حسن اپنے بھائی کے ساتھ گایا دوستی بہت ہی خوبصورت سا گانہ اس کی دو لائنز میں آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گے کیونکہ اب ہم کہتے ہیں نا اختتامی مراحل کی طرف بھی جائیں گے اپنے پروگرام کے سو میں نے چاہا کہ ایک اور بڑا خوبصورت سا ٹریک آپ لوگوں سے شیئر کر دوں بس جس فیو لائنز کیونکہ یہ بھی بہت خوبصورت سا ٹریک ہے اور دوستی بھی تو جتنے بھی گانے بنیں وہ بڑی خوبصورت ہیں ایک الگ ہی احساس آپ لوگوں کو ہوتا ہے جب آپ ان گانوں کو سن رہے ہوتے ہیں ایک الگ فیل آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو واقعی آپ اس رشتے کو اپنے دوست کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں سو یہ گانا آپ تمام دوستوں کے نام سب سے مہنگی ہے چلتی رہتے ہیں رکھتے نہیں دوستی دوستی تیری میری ایسی دوستی چلتی رہتے ہیں سب سے مہنگی ہے رکھتے نہیں دوستی دوستی تیری میری ایسی دوستی ہاں تیرے لئے ہاں میرے لئے سب کے لئے دوستی دوستی تیرے میری ایسی دوستی چلتی رہتی ہے رکھتی ہے نہیں سب کے لئے دوستی دوستی تیری میری ایسی دوستی تیری میری ایسی دوستی خوبصورت سا گانا جو کہ ایٹا ٹائم مجھے یاد آیا اور میں نے سوچا کہ آپ تمام لوگوں سے اس گانے کو ضرور شیئر کیا جائے اور میں پھر وہی بات کروں گی کہ دوستی پہ تو مطلب جتے بھی گانے بنے آپ ان کو سنیں تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ یہ گانے کے بھی ختم ہو کیونکہ آپ ان تمام چیزوں میں سب سے بیس پارٹ جو آپ کی زندگی کا ہوتا ہے وہ سکول لائف ہوتی ہے اور سکول کے جو آپ کے فرینڈز اور جو آپ کے بڈیز ہوتے ہیں وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں نیچرلی مجھے بھی اور کون ایسا ہے جس کو اپنے سکول کے فرینڈز سکول کی وہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی سکول لائف جو ہے وہ بڑی بیس لائف ہوتی ہے اور اس کو جو ہے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ انجوئی بھی کرتے ہیں اچھا کچھ لوگوں کی کچھ لوگ کہتے ہیں سکول میں بہت مارک آئی تو وہ اوپیسلی زیادہ سی بات ہے مستیاں شرارتے بغیرہ اس طرح سے لیکن میری اور بہت سارے ایسے لوگوں کی سکول لائف جو کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ گزری مستی ضرور کری ہم لوگوں نے وہ مستیاں وہ چیزیں وہ ساری چھوٹی چھوٹی سے شرارتے ہمیں یاد بھی آتی ہیں لیکن ہم نے کسی کو نقصان پہنچانے کے گھر سے مستی نہیں کری اپنی جو کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی ایسی باتیں جن سے کسی کا موڈ اچھا ہو جائے یا کوئی تھوڑی دلی کے لئے حز جائے تو ہماری کوشش ضرور ہوتی تھی میں یہ ایک بات آپ تمام لوگوں ضرور شیئر کرنا چاہوں گے کہ جب ہم لوگوں نے سکول کا ہمارا فائنل دیتا میں نے ہم اپنی کلاس کے بوئیز کو اپنی کلاس کے لڑکیوں کو آج تک اور اپنے بھی دوستوں کے بارے میں لیکن پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہیں کال پہ اور ان سے پوچھتے ہیں دوستی کے بارے میں اللہ اسلام علیکم مالی اسلام جی کونر تاں سے بات کر رہے ہیں صداع بلانی بہت ملک تاریز ہے جی جی میں بالکل چھیک چاک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک مولا کے ساتھ ہے ہم بازے جی جی کہیے جو دوستی کر رہا بڑا ایک سا ٹوپک جا رہا جی میں دوستی کے بارے میں لے جانا جانا ہوں کہ دوستی احساس کا رشتہ ہوتا ہے یہ خون کے رشتے جی جی کہیے میں آپ کو سن رہی ہوں جی اچھا آپ ملتان سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جی جی تو ملتان کے بارے میں ذرا بتائیں وہاں پہ یہ وہاں تو بڑے جو ہے وہ اچھے اچھے سے مزے مزے کے دوست ہوں گے آپ کے ملتان میں جی ہاں جی میرے تین دوست ہیں میرے جو بہت خاص دوست ہیں جی جی ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے آپ یہ جی ایک آپ کو مولا علی کا فرما سمجھتا ہوں جی جی اچھے دوستوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمات ہوتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور انہیں سمدھال کر رکھنا تمہارا ہونے کیا بات ہے زبردست واہ واہ تو دوستوں کو کبھی سکلی مت ہونے دوست کے دوست آپ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہو دوست یا دوست کے طرح مسئلہ ہو اچھا دوست ہوئی ہے جو دوست کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ دوست کیا کہنے والا ہے بلکل بلکل میرا ایک سکتا ہے وہ کراچی میں ہے جی جی آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو بے مچ فور کالنگ اور اتنا خوبصورت سا مولا علی کا جو ہے وہ ایک کال بھی آپ نے ہم سے شیئر کیا کہ باقی اچھے دوستوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہے اور ان کو سمحال کے رکھنا آپ کا ہونر ہے سو باقی میں جیسے کہ یہ بات کیا چکی ہوں کہ بہت نصیب سے بہت ایسے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھے سچے وفادار دوست ملتے ہیں وانا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوست جو ہے وہ آپ کے لیے ہی شاید کچھ برا کر رہا ہوتا ہے کچھ برا اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بہت معذرت کے ساتھ ان لوگوں کا ضرور میں ذکر یہاں کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ کسی کی زندگی میں شامل اس لیے ہوتے ہیں کسی کی زندگی میں دوست اس لیے بنتے ہیں تاکہ ان کے ویک پوائنٹس لے کے ان کی ساری باتیں لے کے وہ ان پر اٹیک کر سکیں بہت یہ بلکل غلط ہے دوستی کا رشتہ ہے اس کو اسی خوبصورت طریقے سے چلنے دیجئے اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں یہ سوچ کے بلکل مت کیجئے کہ اس سے دوستی کرنے کے بعد ہم اس کے ویک پوائنٹس لے کے یا اس کو کسی بھی طرح سے اٹیک کر دیں گے ایک اور کال ہے ہمارے پاس اور آئی تھنک سو کہ ہمارے پاس مزفرگر سے کال ہے پہلے ملتان سے کال تھی مزفرگر سے کال ہے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ علو السلام علیکم جی میں ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں کون جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں مزفرگر سے ہی جی جی کیسے ہیں آپ ٹھک ٹاک جی الحمدلہ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے میں اللہ کا کرم بلکل ٹھک ٹاک کیا کہنا چاہیں گے تو آج آپ نے دوستی کا ٹاپک جو چھیڑا ہے تو میں اس کے بارے میں بات کرنا جا رہا ہوں کہ دوست مطلبانہ سارے دن کا ٹھکا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شام کو جب ایک اچھے دوست ملتے ہیں تو وہ ایک ساری دن کی جتخاوڑت ہوئے ملتے کی کو ختم ہو جاتی ہے کیا بات ہے ایسے ہی جنا بلکل بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ جب آپ بہت زیادہ ٹھکے ہوئے ہوتے اور رات میں آپ گیدرنگز میں اپنے فرینج میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ساری تک آور دور ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو خود چیز تھی آپ نے بہت زیادہ کی بلکل بلکل آپ کے کوئی ایسے سپیسیفک دوست جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے میں نے لائک میں ایک دوست بنائے جس کا نام ہے یا سیر بہت بہت میرا دوست میرے بھائیوں کی طرح بلکل میرے بھائی کی کی طرح ہے جی آپ کی call disconnect ہوگئی ہے and thank you so very much for calling اور آج Punjab سیٹ سے بڑی calls آ رہی ہیں ہمارے پاس اچھی بات ہے لوگ جو نئے join ہمارے ساتھ جو نئے callers ہیں جو ایسے callers ہیں جو first time program میں call کریے تمام لوگوں کا بہت شکریہ and ویلکرم اور اسی طرح سے بیجے حصہ بنتے رہی گا اور انہوں نے کہا کہ بہت قیمتی رشتہ ہے تو باقی دوستی بہت زیادہ قیمتی رشتہ ہے اور اس کو بہت سمال کے رکھنے کی ضرورت ہے اور میں ذکر کر رہی تھی کچھ ایسے لوگوں کا جو کے لائف کو کرنے کے لئے آپ کی لائف میں آتے ہیں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں دوستی رشتے کی اہمیت ہے اس کو بلکل ختم مت کیجئے اگر آپ کسی سے دوستی کریں تو بھرپور طریقے سے نبھائیے اور تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کا دوست بھی خوش رہے ایک اور کالر شامل کریں گے بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹوپک کے بارے میں ٹوپک تو میں نے تیون کیا تھا کچھ ٹوپک پہلے ٹھیک ہے یہ تھا کہ بہت اچھا شروع سنگا تھا تو میں نے کہا کال لوں اور کچھ گانا کن گنا دے تو بڑی بات ہو گئی اچھا آپ گانا چاہ رہے ہیں بہت 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 an میں نے نہیں کچھ کہ اچھا چند لوں صرف کچھ بہت اس بہت میں بھول جاؤں نام پوچھنا تو آپ کو خود ہی بتا دیا گرے ہیں اپنے نام تاکہ مجھے پر یاد رہے کہ آپ دوبارہ ضرور آپ لوگ دوبارہ کال کریں گے ایک اور خوبصورت سا گانا وہ بھی دوستی پر یاد رہے ہیں میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے بیٹھا دیا فلگا مجھے خاک سے اٹھا کے میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے بیٹھا دیا فلگ پہ مجھے خاک سے اٹھا کے یارہ تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یارانہ یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ ایک اور دوستی کے نام یہ گانا جو مجھے گیاد آیا اور کالر کی فرمائش بھی تھی سو گا دیا میں نے اور باقی بہت سے ایسے لوگ بہت سے ایسے دوست آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی لائے نے میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے بٹھا دیا فلگ مطلب جب آپ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں بہت ہر چیز کو جو ہے وہ بس اب آپ بولتے ہیں آپ کوٹ اب یہ کام نہیں کرنا یا آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکے آپ کی لائف کو لفٹ کرنے کے لیے وہ دوست آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی بہت پیارا دوست آپ سے دھگا کر جائے تو وہ معاملہ آپ کو بالکل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے سو اس چیز سے بالکل بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے وہی میری بات کہ کیا پتہ اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں اور بہت اچھا دوست لکھا ہو یا کیا پتہ اس دوست سے آپ کو خطرہ ہو لیٹریلی جب آپ لوگ رات کو سویا کریں چھوٹی سو ایڈوائز ایڈوائز کیا مطلب ایک چھوٹا سا مطلب ایک بات ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے تو یہ دعا کر کر ضرور سویا کریں کیونکہ میری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے آپ مجھے اس کی طرف راقب کریں اور جو اگر کوئی ایسا انسان ہے میری لائف میں کوئی ایسا پرٹیکولر بندہ ہے کوئی ایسے لوگ ہیں میری لائف میں جن سے مجھے خطرہ ہے یا جو مجھے سپوائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے مجھے خود ہی دور کر دیجئے تو اللہ پاک کبھی کبھی آپ کی یہ والی دعا جو ہے وہ بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے اور آپ کی زندگی میں کوئی فرینڈ آتا ہے کوئی دوست آتا ہے کوئی ایسا سپیسیفک بندہ ہوتا ہے جس سے آپ بہت زیادہ ٹیچ ہوتے ہیں اور اس سے ایک دم ہی آپ کا جو ہے وہ سب کچھ مہٹر کلوز دھاتا ہے سو اس بات پر بلکل بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا پتہ آپ نے کبھی یہ دعا مانگی اور اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا ضرور قبول کر لی کہ کیا پتہ اس شخص سے اس بندے سے ان لوگوں سے آپ کو خطرہ ہو یا آپ کو وہ سپوائل کرنا چاہ رہے ہو اس وقت سے آپ دور ہو گئے تو ہر چیز کا معاملہ آپ اپنا اللہ پر چھوڑ دیا کریں سپیشلی اس چیز کا کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو دگا کر دیتے ہیں سو ان کا معاملہ بھی بالکل اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے بہتر جانتے ہیں جب آپ کے نصیب میں کوئی اور بہت اچھا دوست آتا ہے تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ پاک نے مجھے اس سے زیادہ اچھا دوست دینا تھا اس وجہ سے وہ مجھ سے دور چلا گیا لیکن اپنے ان تمام محسنوں کو اور اپنے ان تمام دوستوں کو کبھی مت بھولیے کہ جنہوں نے آپ کے لئے بہت کچھ کیا ہے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے بیسٹس بڈیز ہیں ان لوگوں کا سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کا بہت چکریادہ کرنا چاہوں گی کہ ان لوگوں نے مجھے اتنا اچھا جو ہے جو ہے گھر میں ایز ای فرینڈ ہم لوگ رہتے ہیں کیونکہ آبیزلی ایہیے بھرادرز ان سسٹرز سو بس میرے جو بھائی ہیں وہ ایسے ہیں کہ میرا ان سے خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن ایساس کا رشتہ ہے اور ایساس کا رشتہ بھی ایسا جڑ گیا ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم سگے بہن بھائی ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات آپ اس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں شیئرز کر رہے ہوتے ہیں میرے پیرنٹس سے بھی ان لوگوں کا بہت اچھا سا کنیکشن ہے اللہ پاک تمام لوگوں کے تمام جو کنیکشنز ہیں جو تمام لوگوں کے دل کے بہت قریب لوگ ہیں ان کو ہمیشہ تمام لوگوں کو ساتھ ہی رکھیں اپنی زندگی میں دوستوں کو ضرور شامل کرتے رہا کریں بندہ پہچاننے میں زیادہ سے باتیں انسان سے دیر بھی ہوتی ہے اور غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ آپ کی فرینڈلس میں شامل نہیں ہو پائے گا یا آپ کو سپوائل کرنے کے لیے آیا ہے یا اس سے آپ کو کوئی خطرہ ہے تو اس سے دور ہو جائیں آپ کی بہتری اسی میں آگے جا کے کسی بڑے نقصان سے ضرور بچیں اختتامی مراحل ہمارے سٹارٹ ہو چکے ہیں میں آج بہت گاڑی اوڑوڑنے لگ گئی ہوں لیکن یہ ہے کہ وائنڈ اپ پروگرام کو جب کرنے کی مجھے آواز آتی ہے اور آج تو ویسی اتنا دل نہیں کر رہا کیونکہ اتنا خوبصورت ٹاپک جو میں نے رکھا ہوا ہے دوستی کا تو مجھے ایسا لگا کہ بہت ہی کم بات ہوئی ہے لیکن جتنی بھی ہوئی ہے بہت خوبصورت سی باتیں ہم نے آپس میں شیئر کریں تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے لائف کالز کریں جو نئے کالرز ان کو بیلکم آگے بھی اسی طرح سے کالز کرتے رہیے گا ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں ہماری تمام چیزیں شیئر کرتے ہیں ہماری جو سٹریمنگ یا لائف سٹریمنگ اس پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں live chats پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں thank you so very much all of you کہ آپ تمام لوگ اتنا support کرتے ہیں اور بس اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا wait کرنا ہے next week تک کا next week میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر ملوں گی اور کچھ خوبصورت سے topics کے ساتھ جس طرح سے آج کا topic کل کا topic آپ لوگوں کو پسند آیا امید کرتی ہوں کہ آگے جو topics ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا اپنے دوستوں کا especially بہت سارا خیال رکھے گا دوستی کے رشتے کا بہت سارا خیال رکھے گا اس رشتے کو کبھی ہاتھ سے جانے مت دیجئے گا دوست ناراض ہو تو ایک smile کر کے یا sorry بول کے یا تھوڑا سا جھکے منا لیجئے گا یہ چھوٹی سی باتیں جو آپ سے share کریے ہیں امید ہے کہ تمام لوگ اس پر عمل ضرور کریں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو next week ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 جا محل دو رہے خیال کھل دو رہے ساکی رازے محبت سلا دو رہے موسیقی 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 جلگانے کرے اکھ مستانے کرے دسنواری صدا مہربانی کرے کجلگانے کرے اکھ مستانے کرے دسنواری صدا مہربانی کرے دسنواری صدا مہربانی کرے سکھا یل ساتھ گجا نشدہی تن تچجا سکھا یل ساتھ گجا نشدہی تن تچجا نشلہ دھینٹ جا نشدہی تن تچجا دادو تھا پیاؤں پیاؤں تلے تھا جیاؤں جیاؤں دادو تھا پیاؤں پیاؤں تلے تھا جیاؤں جیاؤں تلے تھا جیاؤں تلے تھا جیاؤں سا جا مرکی پی ایڑ ایجاز بست تھی ایڑ گوری گوری پی مانے تا سرڑو دی ایڑ تک برحک نگ جا نشادی تن تچھا جا نشیلا نیند جا نشادی تن تچھا جا نشیلا نیند جا نشادی تن تچھا جا نشیلا نیند جا نشادی تن تچھا جا تن تچھا جا نشیلا 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 نشی موسیقی